ہلو دوستو ہمارے چینل میں آپ کو ہشامدید ہے گرامہ سیرل تیرہ وادہ کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں شہیر پہلے جتنا سیدھا سادھا سا نظر آ رہا تھا اب اس کا بالکل ہی اُلٹ ہو چکا ہے اس میں تیزی بہت زیادہ آ گئی ہے اور جب سے اس کی شادی والا معاملہ بگڑا ہے وہ اور زیادہ بگڑ چکا ہے وہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے اور اس کی صرف اور صرف یہ ہائش ہے کہ اس کی بات مان لی جائے اس کی دوسری بیوی سیم کو گھر میں آنے دیا جائے اور اس کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے وہ اتنا بدل چکا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بزنس میں بھی اس کا حصہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور سب کچھ اپنے ہی کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے لیکن بلاہر وہ اپنے بیٹے کی ہاتھیں سیم کو گھر میں آنے کی اجازت دے دے گی اور وہ سارا کے ساتھ جب اس گھر میں آئے گی تو وہ اسے کہے گی کہ میں نے صرف نگین کی ہاتھیں تمہیں اس گھر میں آنے کی اجازت دی ہے لیکن یاد رکھنا کہ جو راستہ اس گھر میں آتا ہے وہ باہر بھی جاتا ہے یعنی کہ اس کو نہ صرف وہ گھر میں آنے کا کہہ رہی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا رہی ہے کہ اگر تم اس قسم کی کچھ حرکتیں کرو گی جو مجھے پسند نہیں ہوں گی تو میں تمہیں واپس یہاں سے نکال دوں گی دوسری طرف علی سارا کو اس کے گھر پر چھوڑنے کے لیے آتا ہے تو باہر ہی باہر سے واپس جانے لگتا ہے تو سارا سے کہتی ہے کہ آپ اندر نہیں آئیں گے تو وہ اسے کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری باتوں کا حیاء رکھنا مجھ پر فرض ہے اسی طرح میری بھی عادتوں کا میری بھی چیزوں کا حیاء رکھنا تم پر فرض ہے تمہیں وہ بھی سمجھنی چاہیے اور اس پر بھی عمل کرنا چاہیے یہ سب کچھ اس نے اس کو اس لیے کہا کہ جب سارا کی والدہ ہسپٹل میں تھی تو سارا کو اکیلا پا کر ریحان اس کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کر اظہار محبت کر دیا کہ جس طریقے سے پہلے میں تم سے محبت کرتا تھا جو میرے دل میں تمہارے لئے جذبات پہلے تھے آج بھی وہی ہیں اور یہ ساری باتیں علی بھی سن لیتا ہے اور اس کو بہت برا لگتا ہے اس کو تو ریحان پہلے ہی ایک آنکھ نہیں باتا تھا اب اس نے یہ ساری باتیں سن لی ہیں تو اس کو اور زیادہ برا لگ رہا ہے دوسرے طرح بلال جو کہ بہت زیادہ افسیٹ ہے اور اپنی بیوی کو فون کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے تو اس کی محبت سے پوچھتی ہے کہ اتنا پریشان کیوں ہو تو وہ کہتی ہے کہ بلال جو اکیلے رہ کر بہت زیادہ افسیٹ ہے اس وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کر لیں گے میں ان کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو دیکھتے رہی ہے ڈراما سیریل تیرہ وادہ ملتے ہیں اس کی اگلی اپسوڈ میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ